ایک بات کریں کسان آندولن کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے دوسری طرف ایک ایوی ایم کو لے کے بھی پورے دیس بری میں اور پچھلے کافی سمیسے ہیں یہ ایک مانگ اٹھ رہی ہے کہ ایوی ایم کو ہٹا کے بیلیٹ پیپر سے ہی چناؤ ہونا سی ہے ایوی ایم کو ہیک موڈی سرکار کر رہی ہے بیجے پی کر رہی ہے اسے سوال خوب اٹھتے ہیں تو آپ کیا اس بارے میں سمجھتے ہوگی کیا واسطہ میں ایوی ایم کو بند کر کے بیلیٹ پیپر سے چناؤ اگر ہیک کر لیا ہوتا ہے تو پورے بھارت میں بیجے پی سرکار ہر سٹیٹ کے اندر آتی تو ہر سٹیٹ میں کانگریس کیسے ہے تلمن کانگریس کیسے ہے اس کا مطلب آپ غلط کہہ رہے ہیں اگر پھر تو پورے بھارت کے اندر ہمارے موڈی سرکار کا ایراج ہونا چاہیے ہر سٹیٹ میں موڈی سرکار آنے چاہیے یہ غلط بات ہے یہ ان کے پر آروپ لگائے جا رہے ہیں جب ایک طبقہ اگر دیش کا ایک طبقہ یہ چارہ ہوگی بیلیٹ پیپر سے سٹا ہو تو اس میں بیجے پی کو اور پردان منتری نریندر موڈی کو کیا دکت ہو سکتی ہے کیوں نہ بیلیٹ پیپر سے کروائے جائیں تاکہ ان کی جوان پر بھی تالہ لگ سکے کیوں نہیں کروائے جائے پہلے تو کروڑوں روپیہ مشینوں میں خرچ کریں وہ جو مشینوں کا کروڑوں روپیہ کا خرچ ہے وہ کہاں سے آتا ہے بھارت سرکار کے پاس سے ہی دیا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اب یہ پسند نہیں ہے کل کو کہہ دیں گے ہمیں کچھ اور پسند نہیں ہے پھر کہہ دیں گے ہم انگوٹھا لگا کے ہی کروا لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہاں بھارت ترقی کے راستے پر گوگل یہ سارا جو فون کا کتنے بڑے ہائے وہ چل رہا ہے کتنے وہ اس کے ریسرچ چل رہی آگے آگے بھارت کو ٹیکنکولوجی میں آج کہتے ہیں جی آجاو پھر دوبارہ سے بیلڈ پیپر پہ پھر تو سب ہی بند ہو کر پھر پیچھے آجاو موڈی جی دوبارہ ڈیجیٹل بھارت کی بات کی گئی تھی اور جب نوڈ بندی ہوئی اس ٹائم اچانک سے پی ٹی ایم ہے پردان منتری نریندر موڈی کی فوٹو لگا گیا اور خوب ایڈورٹائزمنٹ کیا گیا اور اب بھی وہی پی ٹی ایم ہے اس پہ آروپ لگ رہے ہیں اور وہ بند ہونے کے کگار پہ ہے کچھ دنوں میں اور بند ہو جائے گا پی ٹی ایم سے ٹرانجیکشن ہے وہ ایس امباؤ ہوگا تو کیا وہ ڈیجیٹل بھارت کا حصہ نہیں تھا نہیں بلکل ڈیجیٹل بھارت کا حصہ تھا پر اس میں کچھ فراڈ والے لوگ ہیں موڈی سرکار کے لوگ نہیں اس میں فراڈ والے لوگ جو بیچ میں ایٹی ایم کا پرچار تو موڈی جی کی فوٹو لگا گیا ہی کیا گیا تھا پھر ان فراڈ لوگوں کے ساتھ تھے ہو وہ تو بھارت کے پرثم ستھان پر ہے جو بھی کاری کرم ہوگا انہی کی فوٹو لگے گی لیکن جو پیچھے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں ان کو کون پکڑے گا تو سرکاری پکڑے گی انہیں فراڈ کرنے والوں کے لئے اسی لئے کئی چیزوں کو وہ بند بھی کرتی ہیں دوبارہ شروع بھی کرتی ہیں سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر یہ چل رہا ہے فراڈ کا کاری کرم ان کو کرا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے سممن ایک سوال یہ اور رہے گا کہ ہمیشہ سوال ستھاپک سے کیا جاتا ہے اور دیش کا ایک طبقہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی چھکتری دل کا کوئی بھی نیتا ہو جیسے ہی بیجے پی کے پالے میں جاتا ہے ایک دم سود ہو جاتا ہے سوچ ہو جاتا ہے اور ان کے وپکس میں رہتا ہے تو اس پہ کئی آروپ لگتے ہیں ای ڈی سی بی آئی کی کاروائی ان پہ کی جاتی ہے تازہ حال نیتیش کمار کے بارے میں کہا جا سکتا ہے پہلے بیجے پی کے ساتھ تھے جب ساتھ تھے تب ایک دم ایماندار نیتا تھے جیسے ہی الگ ہوئے تیزو شوی اور انہوں نے ساتھ میں مل کے سرکار بنائی تب ان پہ آروپ لگنے سال ہو گئے اور اب وہ واپس بیجے پی میں آگئے ہم سب نیتاؤں کو بدنام کرتے ہیں بھارت کے اندر ہمارے بھارت بھاسیوں کو اپنے اندر جھانکنے کی اب ضرورت پڑے گی کہ کہاں پر کرپشن ہے سرکار سرکاری آفیس میں ہے یا پرائیوٹ سیکٹر میں ہے कہی پر بھی آپ دیکھو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نیتاؤں کو آگے سرکاری جتنے بھی دفتر ہے سب بھی ایماندار ہوں گے آپ نے ہمیں سمجھ دیا سنتوز جی سونی جو آج دیش میں جو گرم مدہن پر بات کی ایک عام آدمی ان بارے میں کیا سوچتا ہے اور پچھلے کافی سمجھ سے دلی میں رہ رہے ہیں اور یہاں کے لوکل مدو اور جن ہیت کے لیے ہمیشہ اگرنی بھومیکہ میں رہتے ہیں بہت بہت دنیواد سنتوز جی